پیارے وچو دوہجار بیس اکیس میں میٹم اگزام کلاس نائن سبجک سائنس میں جو آپ کے پاس ایٹی مارکس کا پیپر آنے والا ہے اس ایٹی مارکس میں آپ کے کون سے چپٹر آئیں گے بہت کم چپٹر رکھے ہیں اور آپ کے پاس اچھی اپورچنیٹی ہے پورے ایٹی مارکس لانے کا کیونکہ جو پچھلے سال اگزام ہوتے تھے میٹم اگزام اس میں ہنڈر پرسنٹ سلیوہ ساتھ آتا تھا یعنی پورا لیکن اس بار انہوں نے بہت کم چپٹر رکھے ہیں تو بس آپ نے اس ویڈیو میں دیکھنا ہے سمجھنا ہے کہ کون سے چپٹر ہیں اور کیسے آپ کے پورے اسی میں سے اسی مارکس آ جائیں گے تو چلے ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی جرور شیئر کیجئے تاکہ یہ ویڈیو ان تک بھی پہنچے اور جو سب سے پہلا ہے یعنی کہ یونٹ فرسٹ میں ہے آپ کے پاس پدارت ہے پدارت بولے تو میٹر تو یہ رہے گا میٹر ایٹس نیچر اینڈ بیہیویر یہ آپ کا فرسٹ یونٹ میں ہے اور چپٹر اس کا سیکنڈ چپٹر یعنی کہ فرسٹ چپٹر نہیں آئے گا سیکنڈ آئے گا اور یہ گا اس میٹر ایراؤنڈ اس پیور کیا ہمارے آس پاس کے پدار سدھ ہیں یہ والا چپٹر آپ نوٹ کرتے جائیے اس میں ہمارے جو پریکٹیکل ہیں وہ کون سا رہے گا تو ایک تو پہلا پریکٹیکل ہے دوسرا پریکٹیکل ہے پریکٹیکل میں بھی کیا کیا رہے گا تو آپ یہاں پر اسے پورا پڑھ بھی سکتے ہیں اور تیسرا پریکٹیکل ہے تو اس میں فرسٹ ایک جو تھرد تینوں پریکٹیکل ہوں گے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو سیکنڈ یونٹ ہے فرسٹ یونٹ سے ایک ہی چپٹر آئے گا سیکنڈ یونٹ ہے ہمارے پر سجیبوں میں سنگٹھن یعنی کہ ڈیونٹ ہے اور اس میں جو فیپت چپٹر رہے گا جیون کی مولک ایک آئی یعنی کی دفعہ فنڈیمنٹل یونٹ آف لائپ ٹھیک ہے یہ وقت رہے گا اور اس میں جو ہمارے پاس جو پریکٹیکل ہے وہ فورت والہ پریکٹیکل اس میں آئے گا تو بس آپ نے انہی کا چیز انہی کی تیاری کرنی ہے اور اگلے دیکھو مارپا جو تھرڈ یونٹ ہے یعنی کہ سیکنڈ یونٹ سے بھی ایک ہی آئے گا تھرڈ یونٹ ہے گتی بل ایو کاریا ہے نا تو موسن فورس اینڈ ورک اگر ہم انگریجی میں بات کریں اور اس میں جو چپٹر ایٹ ہے یعنی کی موسن گتی اور اس میں بس اتنے ہی آئے گا اس کے بعد نائن میں دیکھو تھرڈ یونٹ میں ہی چپٹر نمبر نائن میں بل تتہ گتی کے نیم آئیں گے یہاں پر ٹھیک ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کی فورس اینڈ لو اوپ موسن اس کو بھی دیکھنا ہے اور جو اس کے سب سے لاشٹ میں سیکنڈ جو یونٹ ہے سیکنڈ یونٹ سے ہی سجیبوں میں سنگتھن بھی آئے گا اور یہ رہے گا آپ کے لئے تھرٹین چپٹر ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں یعنی کی آرگنائزیسن اندال لیونگ ورڈ اگر ہم یونٹ کی بات کریں اور چپٹر کی بات کرتے ہیں تو وائیڈ ڈو وی فال ہم بیمار کیوں پڑھتے ہیں تو بس یہی ہے بہت کم سلیویس ہے آپ کا اور آپ اس چپٹر کی تیاری کر سکتے آسانی سے آپ کے پورے مارکس آ جائیں گے ایٹی آف ایٹی تو بہت اچھی اپورچنٹی ہے مجھے کمنٹ کر کے بتانے کی کیسا رہا آپ کے لئے یہ سال کا نیا ایکسپریمنٹ اور اور کس سبجٹ کا چاہیے آپ کو کیونکہ ہندی کا بھی آپ کو مل جائے گا سائنس کا میں نے بنا دیا ہے اور کس چپٹر کا مجھے کمنٹ کر کے بتانے ویڈیو کو لائک کر کے اپنے سبھی دوستوں کو بھی شیئر کریں ڈھنیواد